اسلام علیکم جی میرا نام محمد جبران ناصر ہے میں سوریت کالیفورنیا یو ایس میں موجود ہوں پچیس دن سے ایک ٹور پہ آئیم ہوں امریکہ کے لیکچز دے رہا ہوں یونیورسٹی میں اور آئے دن پاکستانیوں سے نئے نئے طریقے کی گالیاں سنتا ہوں اور تانے کھاتا ہوں کہ امریکہ میں آکے میں پاکستان کو گوروں کے آکے زلیل کر رہا ہوں اور ڈالر کھا رہا ہوں جبکہ یہاں کہ میں پاکستانی بھائیوں سے ایک گندہ چہرہ دکھا رہا ہوں اور برائیاں کر رہا ہوں آج تین تالیس آدمیوں کو دن دہاڑے بس میں گھس کے جس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے شہید کر دیا گیا ہمارے اسماعیلی مسلمان بھائیوں کو اس خبر کو مجھے کوئی بتائے میں ایک اچھے انداز میں مسکرہت کے ساتھ کیسے بیان کروں کہ لوگوں کا یہ خبر سنگی دل خوش ہو یہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے ہم نظرے چوراتے ہیں جن سے ہم نظرے پھیرتے ہیں تو کیا ہماری نظرے پھیرنے سے باتیں ہونا بند ہو جائیں گی اور اس وقت جب میں نے یہ جملہ بولا ہوگا کہ تین تالیس اسماعیلی مسلمان شیعہ بھائی شہید ہوئے ہیں تو میں ان کی بات نہیں کروں گا جو ہر انسان کے مرنے کا غم بناتے ہیں مگر میرے وہ پاکستانی بھائی جو پہلے تو یہ لڑڈائیں ہوں گے کہ بھائی اسماعیلی شیعہ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جبکہ شیعہوں پہ خود اتنا ظلم ہو رہا ہے مگر شیعہ آپس میں دوسرے کو کتنا شیعہ مانتے ہیں پھر وہ لوگ جو یہ لڑڈائیں ہوں گے کہ اسماعیلیوں کی نماز بھی صحیح ہوتی ہے ان کا روزہ بھی صحیح ہوتا ہے ان کی مسجد ہے یا جماعت خانہ ہے ان کا امام بھی ٹھیک ہے کے نہیں تاکہ ہم دائے کر سکیں پہلے کہ اسماعیلی مسلمان ہیں کے نہیں چونکہ اگر مسلمان ہوگا تبھی شہید ہوگا چونکہ ہم سب کو استغفر اللہ اور نعوذ باللہ خدا بننے کی بڑی عادت ہے اس ملک کے اندر ہم کسی انسان کے مرنے کے اوپر ایک سوگ غم کیوں نہیں بنا سکتے اور کنڈیم کیوں نہیں کر سکتے اور کیونکہ ہم نہیں کرتے ہیں اس لیے جند اللہ یا تحریک طالبان یا سپہ صحابہ یا لشکر جھنگوی جیسے غنڈوں کو نیچ جو گالی دے دیں ان کو کم ہے ان کو جتنا برا بھلا کم کہیں انسان کہلانے کے جو یہ لائک نہیں ہے دندہارے گھومتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم علامہ کہتے ہیں ان لوگوں کو ہم مولانا کہتے ہیں اور پھر اسی زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی پشاور کے اندر ایک اٹیک ہوا تھا تو یہ چیخہ نکل آئی تھی بڑے سے بڑے پاکستانی کی کیوں کیونکہ آرمی پبلک سکول ہے بھائی یہاں تو شرفہ کے بچے پڑھتے ہیں بیروکرائٹ کے بچے پڑھتے ہیں سیبل سروس والوں کے بچے پڑھتے ہیں ساستدانوں کے بچے پڑھتے ہیں امام بارگاہوں میں بچے پڑھتے اور مرتے نظر نہیں آئے ہمیں مسجدوں میں بچے مرتے پڑھتے نظر نہیں آئے ہمیں گاؤں دے ہاتھوں میں اور بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں جگہ جگہ بچے مرتے پڑھتے نظر آئے نہیں ہمیں پتہ کہ ایسی سکول میں جہاں میر کا بچہ بڑھتا ہے وہاں دھماکہ ہو گیا تو سب کی چیخہ نگر آئی تھی کیوں چونکہ ہم اپنی ڈر اور خوف میں ایک ہیں ہم اپنی انگمنگوں میں ایک نہیں ہیں اب یہ تنتالیس اسماعیلی بھرے ہیں کس کے سر پہ اور بال پہ جوننگی ہوگی کس کو فرق محسوس ہوا ہوگا اور وہ جو اس وقت پاکستان کے اندر مخصوص مسلک ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیاسی اپینیں نہیں رکھیں گے تو ہمیں بخش دیا جائے گا ہم اپنے اپنے کام سے کام رکھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کیا جائے گا تھوڑے عرصے پہلے ایک بوری مشد پہ دھماکہ ہوا تھا اب اسماعیلیوں کی بس پہ حملہ ہو گیا ہے انہوں نے بھائیان کسی کو نہیں چھوڑنا مجھے آئے دن ان موتوں کو دیکھنے کے بعد اور اس ظلم کو دیکھنے کے بعد جو لسانیت کی بنیاد پہ اتنیسٹی کی بنیاد پہ اور مسلک کی بنیاد تو ہوتا ہے ریلائز ہوتا ہے کہ میرا پیدا ہونا اور میرا جنیٹک میک اپ جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں کتنا بڑا پریولیج ہے میں اپنے ملک میں ایک مرد ہوں سنی ہوں آدھا پنجابی ہوں اور میرے والد اپنا آپ کو مہاجر کہتے ہیں مگر میں اپنا آپ کو اردو سپیکنگ سندھی کہوں گا مگر یہ ساری چیزیں جو مجھے ملا کے بناتی ہیں یہ ایک پریولیج ہے میرے ملک میں عورت ہونا بھی ایک جرم ہے کئی جگہوں کے پر جن پر ظلم ہوتا ہے میرے ملک میں نون سنی مسلم ہونا بھی بلکہ نون سنی کو تو مسلمان بھی کئی لوگ نہیں مانتے اور میں پنجابی ہونا اس کا ایک اپنا مجھے فائدہ جو مجھے احساس ہوتا ہے اور اسے کراچی میں رہتے ہوئے اگر میں اردو سپیکنگ ہوں تو اس کا ایک اپنا فائدہ جو مجھے احساس ہوتا ہے آج میں اگر بلوچ ہوتا اور میں طالبان کی خلاف بات کر رہا ہوتا لوگ مجھے خددار کہتے آج میں اگر شیعہ ہوتا اور میں طالبان کے خلاف بات کر رہا تو لوگ مجھے کہتے ہیں لوگ مجھے ایسی کہتے ہیں میں اگر احمدی ہوتا تو مجھے آواز اٹھانے کی حمد نہ ہوتی جردت نہ ہوتی کوئی آواز اٹھانے نہ دیتا ہے اگر میں سندھی ہوتا تو لوگ مجھے نیشنس کے کے گالیاں دے دیتے اگر میں پشتون ہوتا تو مجھے لوگ طالبان اسے پتہ نہیں کوئی آر لنک قبائل کا نکال رہے ہوتے میرا اپنے مسلک میں پیدا ہونا جس نے پیدا ہو گیا اس مذہب میں پیدا ہونا اس جنڈر میں اس بارڈی میں پیدا ہونا اپنے آپ میں ایک پریولیج ہے کیا عجیب ملک ہے یہ کہ آپ کی پیدائش کو پر ڈیسائٹ کر دی جاتا ہے کہ آپ کے حقوق کتنے اور آپ کی رکھوالی کتنی کی جائے گی اور آپ کو کتنی حفاظر اسٹیٹ میں دی جائے گی اور کتنا آپ کو کھل کے بولنے کا حق دیا جائے گا اس اتنے بڑے سانیے کے بعد کھل کے مجھے نہیں پتا ہمارے اسمائلی باہر سڑک پہ باہر نکل کے رپوٹیس کر سکیں گے یا اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے محفوظ سمجھیں گے کہ چھپ رہیں اور زیادہ نہ بولیں ایسے کچھ اور بھائی کچھ اور دوسرے مسلکوں کے ہیں جو نہیں بولتے اور خاموش رہتے ہیں وہ اٹینشن اپنی طرف انوائٹ نہیں کرنا چاہتے مگر وہ پاکستانی جو اب تک ایک ببل میں بیٹھے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو ان کے جنس کی وجہ سے یا ان کے مذہب کی وجہ سے یا ان کے مسلک کی وجہ سے یا ان کی اتنی ایتنی سٹی کی وجہ سے کچھ نہیں کہا جائے گا بھائی جان میں ہوں بہت بڑی خامخیالی کے اندر ہیں آپ ایک پتہ نہیں کونسا جھوٹا خواب دن راجی رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے اس حکومت سے اکاؤنٹی بیلیٹی ڈیمانڈ کرنا شروع کیجئے تین تالیس جنازے اٹھ گئے ہیں آج تین تالیس ماہوں کی گودے جڑ گئی ہیں تین تالیس کے کتنے بچے زخمی یتیم ہو گئے ہیں خاندانوں کے اندر تین تالیس کمیونٹیز ایک گلی محلہ امپلائیز اگر یہ کام کرتے ہیں جس کہاں کہاں تباہی پھیلی ہے ہم اندازہ کرتے ہیں پچاس ہزار کا فگر ہم پھینکتے ہیں کہ جی پچاس ہزار لوگ پاکستان میں شہید ہو گئے دہشتگردی کے خلاف ہم پچاس ہزار خاندانوں کی بات کر رہے ہیں خاندان میں اگر پانچ سے دس لوگ نہیں ہیں تو ہم پانچ لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اندر ایک ٹراما ہے ایک صدمہ ہے کسی کو کھونے کا ٹیررزم میں وہ گولیوں سے چھلی باڈی دیکھنے کا وہ بم سے پھٹیوی چھتریوی باڈی دیکھنے کا اس ٹرامے میں یہ پانچ لاکھ لوگ جب مزید آگے شادیاں بسا کے بچے پیدا کریں گے تو ہم اور لاکھوں کرولوں کی بات کریں جن میں وہ ٹراما ٹرانسلیٹ ہوگا یہ ملک کس طرف جا رہا ہے میں نے دس بیس دن بعد پاکستان واپس آ جانا ہے میں کوئی امریکہ میں سائلم لینے نہیں آیا پولٹیکل نہ میں کوئی فنڈنگ لینے آیا ہوں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ میں باتے کرنے آیا تھا پاکستان کے مسئلوں کے بارے میں چونکہ ان کو کل کو اوورسیز ووٹنگ رائٹس مل جانے ہیں یہ آج ہی پاکستان میں ریمیڈنس بھیجتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کرتے ہیں بڑا انوالڈ رہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر ان سے میں دھوننے آیا تھا کہ پاکستان کی سیاست کو کیا دیکھتے ہیں مسئلوں کا حل کیا نکالتے ہیں اور کتنا یہ پولٹیکل پارٹیز سے اکاؤنٹی بیلیٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں فنڈنگ لینے کے لئے بڑے سے بڑا سیاستدان یہاں پہنچ جاتا ہے مگر وہ کام کیا کر رہا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ پاکستانی امریکن بھائی بھی ان سے پوچھیں اور چونکہ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں جب بولنی کی زیادہ آزادی ہے تو پھر پاکستان کے مسئلے کے بارے میں بھی اترال اٹھانا شروع کریں اور ساتھ ساتھ پاکستانی امریکن جو ہے وہ چونکہ امریکہ کا اتنا بڑا عمل دخل ہماری پولیسی میں تو پاکستانی امریکن پاکستانی امریکن گورنمنٹ سے بھی رجوع کریں یہ پاکستان کی طرف جو پولیسیز ہیں وہ بھی اس طرح کی بہتر ہوں تاکہ ہمیں جہادی بنا بنا کے توفی میں نہ دیے جائیں بار بار مگر اس کے ساتھ ایک بڑے اچھی ٹوئیٹ میں پڑا تھا آج کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے دوسرے ملکوں کو گالی دینے کا اور دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کو گالی دینے کا چونکہ ہم نے اپنے ملک میں وہ دہشتگرد پالے میں ہیں جن کو دوسرے ملکوں کی حکومت استعمال کرتی ہیں ہم روہ کی بات کر دیں ہم مساد کی بات کر دیں یا ہم جی سی سی کنٹری سے بات کر دیں ان کے پیسے کا سوال مت کیجئے سوال یہ پوچھے کہ ان کے پیسے سے خریدہ تو پاکستانی جاتا ہے نا آخر میں کہ پاکستانی اپنے آپ کو کیوں بیچ رہا ہے کہ پاکستان کو کیوں بیچ رہا ہے ایسی کیا حرکت ہو گئی ہم سے ایسی کیا بھول ہو گئی ہم نے کیوں یہ جلاد پیدا کر دیں ہیں ہم کیسے بارے میں سوچ رہے ہیں میں جو باتیں کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ان کانوں پر پڑھتی ہیں کہ ان کانوں پر نہیں پڑھتی ہیں شاید میرے اندر یہ غصہ ہوتا ہے جو مجھے نکالنا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میری لئے تھیرپی ہوتی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر پاکستانی آکے اپنا غصہ نکالنا شروع کرے اپنی تھیرپی کرنا شروع کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جیسے ہم خیال کچھ پاغل بھی ہیں جو کہ تنگ آگئے ہیں قتل و غارت دیکھ دیکھ کے جنازے دیکھ دیکھ کے اور خدارہ جو کراچی میرے بھائی بہن ہیں جن کو نہیں پتا جو ابھی بھی خام خیال یہ ببل میں رہ رہے ہیں ایک میمن ہسپتال میں ناشوں کو لے کے گیا جایا جا چکا ہے ان میں وقت ہے ان تمام خاندونوں کا پتہ نکالیے ان سے جاکے ہمدردی کا اظہار کیجئے ان ماں کو ان باپوں کو ان بھائیوں کو ان بچوں کو گلے لگائیے اور دیکھئے کہ اپنے کسی سگے کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے اور خدا کے واسطے اس ڈیبیٹ میں ٹائم ضائمت کیجئے گا کہ آج مرنے والا کس مسلکہ تھا اور کس مسلکہ تھا مرنے والا پاکستانی تھا جو پاکستان میں گام کرتا تھا ٹیکس دیتا تھا آپ کا پیٹ پالتا تھا آپ کا ملک چلاتا تھا وہ تھا تو پاکستان تھا اور آج پاکستان اتنا ہی کم ہو گیا ہے جتنے ہی ہمارے بھائی ہم سے رخصت ہو کے کچلے گئے ہیں اور جتنے پاکستانی روز مرتے جائیں گے اتنا یہ ملک روز کم ہوتا چلا جائے گا اس ملک کو بچانا ہے تو سب پاکستانیوں کو بچائیے ان کا جو بھی رنگ ہو جو بھی نسل ہو جو بھی زبان ہو اور اس جنگ کے اندر صرف دہشتگردوں سے نہیں اپنے ملک کے سارے حکومتی اور سرکاری اداروں سے سٹیٹ انسٹیوشن سے باشمول آرمی کے سوال پوچھئے کہ بھائی تئیس مارچ کو بڑی پریٹ تو نکال دیتے ہو شاہین اور غوری میزائلوں کی پانچ کلومیٹر وہاں سے دور عبدالعزیز ابھی بھی بیٹھا ہوا کھوس رہا ہوتا اور تانے مار رہا ہوتا آرمی کو اور وہ آپ کو نظر نہیں آتا اسمت اللہ معاویہ کو ماف کر کے جس کی وجہ سے پریٹ گراؤنڈ دھماکہ ہوا تھا اور کیا کچھ ہوا تھا اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں لشکر جھنگوی کے کھلے کیمپ بلوچستان میں چل رہی ہیں سندھ کے اندر یہ عام اپنا کام کر رہے ہیں سپہ صحابہ کراچی میں لہور میں سان آباد میں دندہاتی گھومتی ہے جماعت و دعویٰ کے جگہ جگہ کرنٹ نظر آتے ہیں اور کیمپ نظر آتے ہیں حکومت کیا چنے بیچ رہی ہے کیا انہوں نے کوئی ٹھیرہ لگایا ہوا ہے یا یہ حکومت کر رہے ہیں سوال پوچھیں ان سے یہ دہشتگردی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کب تک یہ بے اکوف بناتے رہیں گے اور وعدے کرتے رہیں گے اور اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے اگر ذرا سوچے اور حقل ہے خداعالیٰ ذباری میں سوچئے میرے لینے اپنے لینے اپنے بچوں کے لئے اور ان کے آنے والے مستقبل کے لئے جو کہ آپ کے بچوں کی پیدائش سے پہلے آپ کے بچوں کو کافر ڈیکلئر کر کے مارنے والے ہزاروں کی دوزاد میں اس وقت پھیل رہے ہیں پاکستان میں اور ہماری حکومت اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی خدا کے بعد واسطے اس بارے میں کچھ سوچئے پاکستان زندہ باد